السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے نپر گیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا یہ میرا ویڈیو ڈاکٹر رفان کیسر صاحب کے حوالے سے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں بہت زیادہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے کڑے نکالتے رہے مطلب ایک طرف آپ دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ جگر گردے اور دل کو آپ کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں آپ یہ سموسے کھاتے ہیں یہ گندے تیل میں پکتے ہیں یہ سموسہ نہیں کھانا چاہیے پراتھا نہیں کھانا چاہیے بڑی عجیب عجیب باتیں وہ کرتے رہے لیکن ساتھ میں وہ اپنی ڈائیٹ بھی بتاتے رہے جو کہ بہت اچھی ہے لیکن ایک جگہ پر انہوں نے جیلا فوڈ پوائنٹ جو کہ لاہور کا بہت ہی مشہور پوائنٹ ہے جیلا فوڈ پوائنٹ کے حوالے سے میں نے اپنا بھی ریویو دیا تھا لیکن میرے ریویو میں ٹیسٹ کے حوالے سے بات تھی یہ بات نہیں تھی کہ اس میں دیسی گھی کتنا ہے یہ جگر کے لیے کیا اچھا ہے برا ہے یہ چیزیں میں نے نہیں کی تھی لیکن ڈاکٹر رفان کیسر نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جیلا فوڈ پوائنٹ پر جو ویڈیو بنائی تھی اس میں انہوں نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جیلا زہر بیچ رہا ہے یہ جو کریمیں ڈال رہا ہے دیسی گھی ڈال رہا ہے مکھن ڈال رہا ہے اس سے لوگوں کو بیماریاں لگیں گی جگر خراب ہوگا دل خراب ہوگا مسانہ خراب ہوگا پتہ خراب ہوگا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جو جیلے سے کھائے گا نا وہ بیمار بڑھ جائے گا اس کے بعد جیلے کی دکان دس دن تک بند رہی تھی اور گند آئل ڈالتا ہے یہ دو نمبر چیزیں ڈالتا ہے اس طرح کی بڑی انہوں نے باتیں کی تھی لیکن معذرت کے ساتھ میں اس وقت سمجھا کہ ڈاکٹر رفان کیسر ساتھ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مطلب اس طرح کی چیزیں ظاہر ہیں ڈیلی کوئی کھائے گا دیسی گھی کھائے گا مکھن کھائے گا جبکہ آج کل پاکستان میں آپ کو دیسی گھی والی کوئی بھی چیز دو تین سو روپے میں نہیں ملتی جبکہ جیلہ ایسی چیزیں بیچ رہا تھا دنیا کو خوش کر رہا تھا اور پھر آج سے دو دن پہلے ڈاکٹر رفان کیسر نے منافقت کی انتہا کرتے ہوئے جیلہ فوڈ پوائنٹ پر ایک ولوگ بنایا اور جیلہ کو اپنے ساتھ لیا ان سے گپ شپ کی اور کہا کہ دیکھیں اب تو آپ وہ چیزیں نہیں ڈالتے نا اوہ بڑی راشا آپ کے پاس آہا اب آپ صحیح چیزیں ڈال رہے ہیں حالانکہ جیلہ وہی اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی جس طرح سے آفان کیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں اور انہی کے ہسپیٹل پر ایک بندہ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ دس ہزار روپے کے پہلے ہی مجھ سے ٹیسٹ کروالی ہے جبکہ نہ تو مجھے چیک کیا نہ میری بیماری کے بارے میں نہ میری ہسٹری کے بارے میں چانا اور بندے نے فیڈیو بنائی اور وہ بھی بڑی وائرل ہوئی تھی بعد یہاں پر یہ سمجھ نہیں کی ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پر آتے ہیں ایک طرف آپ ایک بندے کی برائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بندہ بہت برا زہر بیچ رہا ہے بھائی یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے بیماریوں کو شکار ہو جائے اور دوسری طرف جا کر آپ انہی کے ساتھ ولوگ بنا لیتے ہیں اور ان کے کھانوں کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ منافقت مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایک طرف آپ نے ان کو پہلے برباد کیا ان کو بدنام کیا اور ساتھ میں ان کے ساتھ جا کر ایک ولوگ بنا رہے اور اب ان کے کھانوں کی تعریف کر رہے ہیں یہ وہی جیلہ ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے دیسی گھیم مکن ملائیاں کڑائیاں سب کچھ بیچ رہا تھا اور آج بھی وہی بیچ رہے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں بھائی ایک اپنا مطلب چینل چمکانے کے لیے اپنا پیچ چمکانے کے لیے کسی کو بھی بدنام کر کے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے ساتھ جا کر آپ ویڈیوز بنا لیتے ہیں افوان کیسر صاحب کی کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لیتی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو آویرنس دیتے ہیں لیکن اب جو کام وہ کرنے لگ گیا وہ آویرنس والا نہیں ہے اب وہ کمائی والا ہے یہ بس سمجھ سے باہر ہے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں بہت سارے ایسے انفلوینسر سے ایسے یوٹیوبرز ایسے انسٹریگرامر سے کہ یار ایک طرف آپ کسی کو برباد کرنے کی سوچتے ہیں جب آپ کے ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور آپ انہی کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں تو موقف آپ کا عمران ریاض جیسا ہونا چاہیے پکا اور تڑھلے والا دوستو رمضان کا مہینہ ہے تو بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چند روپے ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہوئے کچھ چیزیں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھا دکھا کر اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جیسے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپےہ انہوں نے بانڈ دیا نیکی کا کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں جتنے ایکٹر ہیں انفلینسر ہیں یوٹیوبرز ہیں ٹک ٹاکرز ہیں یہ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور آج کل تنقید کی ضد میں اسی طرح سے مبشر صدیق جو کہ بہت ہی بڑے یوٹیوبر ہیں پاکستان کے لوگ ان کو بڑا پسند کرتے تھے ابھی بھی خیر ان کو پسند کرتے ہیں ان کے بولنے کا انداز کیونکہ انہوں نے خود بھی جو ہے نا بڑی غربت دیکھی تھی بڑی پریشانیاں دیکھی تو ابھی ریسنٹلی وہ بھی جو ہے نا بڑی تنقید کی ضد میں آیا ہے ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے گھاؤں سے نکلتے ہیں کہتے ہیں شہر سے کچھ مزدور لے کر آتے ہیں تینوں بھائی جاتے ہیں یا دونوں بھائی جاتے ہیں سب zap zahira اپنا content بنا رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ کچھ مزدور لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ وہ تیہے کرتے ہیں تینٹے اپ در چڑھانی ہے یہ کرنا ہے لین دین سب تیہ ہو جاتا ہے جب وہ یہاں آتے ہیں تو کام کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ساتھ میں ان کو راشن دیتے ہیں اور بلکل واضح ان مزدوروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اب یہ غریب آدمی جو مزدورکار آدمی ہے وہ تھوڑا سا راشن دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اس کو اس ویڈیو کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کے بچے ان کے محلے دار جب وہ ویڈیوز دیکھیں گے تو کیا محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا تم فلاں کے گھر گئے تھے راشن لے نے ہاں میں نے دیکھا تھا تمہیں اور اسی طرح سے یہ میڈیا پہ جتنے وہ لوگ جو کہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یار میں نے کتنے لوگوں کی مدد کیا یہ دیکھو یہ دیکھو رانا حمزہ صاحب ہی ہیں جو کہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور کبھی کبھار وہ بہت بڑے بڑے آرڈرز کرتے ہیں اور ان آرڈرز کو وہ پیک کر کے راستے میں بہت سارے غریب لوگوں کو دیتے ہیں لیکن ان کا چہرہ نہیں دکھاتے کبھی اتنی بڑی دکھا دی کبھی تھوڑا سا مطلب ایک جھلک دکھا دی لیکن کلیر کسی کا بھی فیس نہیں دکھاتے لیکن مبشر صدیق نے یہ کام کیا جب انہوں نے دکھایا لوگوں کو کہ یہ دیکھیں جی کہ ہاں مزدوروں کو راشن دے رہے ہیں اور تھوڑے سے دو چار مزدوروں گے زیادہ زیادہ یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت زیادہ مزدور ان کے گھاری کٹھے ہو گئے لائنیں لگی ہوئی تھے ایسا بھی کچھ نہیں تھا جب وہ ان لوگوں کو راشن دے رہے تھے تو پھر لوگوں نے دیکھا تو پھر ان پر بڑی تنقید کی کہ یار دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا ویوز کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہوتا سب کچھ ویوز کے لیے یقیناً دیکھیں آپ جو انہوں نے راشن بانٹا ہوگا اس میں تقریباً چار لوگوں نے تھمنیل لگائے اور یہ سب کچھ کیا تو یقیناً لوگوں کو برا تو لگنا تھا اب لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو یقیناً تنقید بھی کریں گے وہ اور بھی بہت سارے ٹکٹاکرز اور یوٹیوبرز ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کو لانتان کر رہے ہیں لیکن یہاں پر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی مدد کرنی چاہئے نیت یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار میرا کانٹینٹ بن جائے گا چلو میرے ویوز آ جائیں گے کچھ ڈالر بن جائیں گے اب اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیا یہ دکھا کر ٹھیک کر رہے ہیں یا بھی ان لوگوں کو پردے میں یہ سب کام کرنا چاہئے فیصلہ آپ پر ہے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پھرائے دینی دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسے نسلی غیرت مند اور خاندانی ڈاکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی ماں نے ان کی اتنی تربیت ضرور کی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی غریب یا مظلوم کو نہیں لوٹا کرتے تھے وہ امیروں جابروں اور ظالموں کو لوٹا کرتے تھے اور لوٹا وہ پیسہ غریبوں میں بانڈ دیا کرتے تھے ایسے ہی ایک واقعہ عبدالسطار ایدی صاحب کے ساتھ پیش آتا ہے عبدالسطار ایدی صاحب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے انہوں نے نا جانے کتنے بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا نہ جانے کتنے لاوارسوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور ان کو دفن کروایا عبدالسطار ایدی صاحب کی زوجہ بلکی سہدی بتاتی ہیں کہ آج سے تقریباً پچار ساٹھ سال پرانی بات ہے کہ ایک ہاسپٹل میں ایک بچی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بچی کی میت اپنے گاؤں لے جا سکے اپنے گھر لے جا سکے تو عبدالسطار ایدی صاحب کو پتا چلتا ہے وہ اپنی ایمبولنس میں اس بچی کو ڈالتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں عبدالسطار ایدی صاحب اپنے گاموں میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ ہم پکنک پر نکل سکے بلکی سہدی بتاتی ہیں کہ میں نے زد کی اور میں بھی ان کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہو گئی سفر جاری تھا اور راستے میں بلکل ویران راستہ آتا ہے اور ویران راستے پر ہمیں ڈاکو نے آن گھیرا ڈاکو بھی وہ تھے جنہیں دیکھنے کے بعد خوف تاری ہو جاتا ہے یہ لمبے لمبے کلے انہوں نے پہنے ہوئے تھے پگڑیاں باندی ہوئی تھی روبدار تھے خوبصورت بھی تھے اور تگڑے جوان تھے انہیں دیکھنے کے بعد جو ہے ہم تو خوف زدہ ہو گئے لیکن اس بچی کی امہ نے گھوڑے پر سوار ان ڈاکو کو بتایا ہے کہ یہ جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کا نام عبدالسطار ایدی ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے یہ میری بچی کی میرت کو میرے گھاؤں تک چھوڑنے آئے ہیں وہ گھوڑے سے اترتے ہیں اور عبدالسطار ایدی صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور چومنے لگ جاتے ہیں ملگی سیدی بتاتی ہیں کہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میں تو حیران تھی کہ یہ وہ ڈاکو ہیں جن کے نام سے دنیا کپ کپ آتی ہے ڈرتی ہے اور یہ عبدالسطار ایدی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چوم رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عبدالسطار ایدی صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کا نام سناوا ہے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن یہ سن رکھا تھا کہ عبدالسطار ایدی نام کا ایک شخص ایسا مشہور ہوا ہے جو لوارسوں کو غسل بھی دیتا ہے کفن بھی بناتا ہے اور ان کا جنازہ بھی پڑھاتا اور ان کو دفناتا بھی ہے تو جب میں نے آپ کا نام سنا تو میں نے جان لیا کہ ہم تو ڈاکوں ہیں ہم لا وارس مارے جائیں گے کسی بھی مقابلے میں منگولی لگ جائے گی ہمیں تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو یقینا آپ ہی ہوں گے جو ہمیں نہلائیں گے کفن پہنائیں گے اور ہمیں دفنائیں گے اور ان ڈاکوں نے جاتے ہوئے ایک ایسا کارنامہ بھی کیا ہے جسے بیان کرتے ہوئے مجھے بھی بڑا فخر اور اچھا لگ رہا ہے انہوں نے جاتے ہوئے سو روپیہ اس دور میں آج سے تقریباً ساٹھ سال برانی بات ہے انہوں نے سو روپیہ چندے کی صورت میں دیا انہوں نے کہا کہ سو روپیہ سے شاید کسی کی مدد ہو سکے ایدی صاحب نے آج سے تقریباً ستر سال پہلے ایک چھوٹا سا دعا خانہ بنایا تھا اور انہوں نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ میں بہت سارے غریبوں کی مدد کروں گا اور اسی دعا خانے کے باہر انہوں نے ایک چھوٹا سا باکس بھی رکھا تھا جس پر لکھا تھا کہ غریبوں کی مدد کے لیے جو بھی آپ دے سکیں جو بھی امداد کر سکیں ان کی وائے بتاتی ہیں کہ سال میں تقریباً دس ہزار روپے جڑے تھے جن میں سے دو ہزار روپے کی انہوں نے ایک جیپ لی تھی جس پر انہوں نے نہ جانے کتنی ڈیٹ باڈی وہ ٹرانسفر کی ان کے گھر تک پہنچا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اور اس دور میں ایسی کوئی سرویس دی تھی عبدالسطار ایدی صاحب نے یہ کارنامہ کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس بن گی تھی ایک اور انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا جس پر ان پر مولویوں نے بہت زیادہ فتوے بھی لگائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ جھولا رکھا ہے جس پر آپ نے کہا تھا کہ مارو نہیں قتل نہیں کرو بلکہ جھولے میں ڈال جاؤ یہ آپ حرام اور ناجائز بچوں کے لیے ایک وسیلہ بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حرام پیدا کرتے رہو اور یہاں پر آکر ڈالتے جاؤ یہ دی جو کام کر رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو مقصد تھا آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو اور آپ کو بتا ہے آج سے چودہ سال سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ بس بیٹی جو ہے وہ بوجھ ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر بیویاں چھوڑ دیتے ہیں بیٹیوں کو مار دیتے ہیں بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھولا صرف اس لیے نہیں لگا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے دھیروں پر گند کی جگہوں پر دیکھا کہ لوگ بچوں کو پھینک جاتے تھے اور کتے بلیاں ان بچوں کو گت کھارے ہوتے تھے اور یہ دیکھ کر ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا اس لیے ہم نے جھولا لگایا کہ بچوں کو اس طرح مت پھینکے ہمیں دے جائیں اس جھولے میں ڈال جائیں اب نیت ان کی یہ تو نہیں تھی انہوں نے لکھا واہ تو نہیں تھا کہ حرام پیدا کریں اور اس میں ڈال جائیں ناجائز پیدا کریں تو اس میں ڈال جائیں لیکن اصل میسیج تو آج کا ان لوگوں کے لیے ہے جو لٹے رہے ہیں جو ڈاکو ہیں جو ایک موبائل چھینے کے چکر میں ایک نوجوان کو جس کے ماں باپ نے اس کو پتہ نہیں کتنی منتوں مرادوں کے ساتھ مانگا ہوتا ہے اس کو پالا پوسہ ہوتا ہے اس کو بیس پچیس سال پڑھایا لکھایا اور اس کے خواب برے کرنے کے لیے اس کی شادی دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اس کے بچوں کو اپنی باہوں میں کھلانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اور یہ ڈاکو دو سیکنڈ نہیں لگاتے ان کو کولی مار کے قتل کر دیتے ہیں صرف کس لیے کہ ایک دس بیس پندرہ پچیس ہزار روپے کے موبائل کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ ڈاکو جو آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تھے کام تو وہ بھی غلط کرتے تھے لیکن کبھی کسی اتنے نہیں سنا ہوگا کہ ایک بڑا ڈاکو جو ہے نامور ڈاکو لوگوں کی عزتیں لوٹتا تھا وہ ڈاکو تھے جو ظالموں پر شکنجہ ٹائٹ کرتے تھے ان سے لوٹتے تھے اور غریبوں کو دے دیتے تھے خدارہ اتنا تو خیال کریں اتنی تو سمجھ رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں بازو سب کچھ دیئے پہلے تو آپ کو محنت مزدوری کرنی چاہیے اگر آپ محنت مزدوری نہیں کرنا چاہتے یہی لٹیرے بنتے ہیں اور اسی طرح لٹیرے بننا چاہتے ہیں تو کم سے کم کسی کے نوجوان بچے کو قتل تو نہ کرو